اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب دوست امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں ایک نئے ویڈیو ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آج آپ سب کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں جی فرنڈز آج بات کریں گے اس ویڈیو میں ہم جس ٹوپک کے بارے میں وہ اس طرح ہے کہ جیسا کہ میں ایک دو ویڈیوز پہلے پنا چکا ہوں یہ کارڈی ویڈیوز میں نے پہلے بھی بنائی ہیں جو کہ یورپ کے جو تین کنٹریز ہیں جو کہ شہنڈن میں جانے والے ہیں جس کا شہنڈن یونین جو شہنڈن کی جو کاؤنسل ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے یورپین یونین کے ساتھ یورپین کاؤنسل نے یورپین یونین کے ساتھ مطالبہ کیا ہے کہ آپ رومانیا بلگاریا اور کروشیا کو جو ہے وہ شہنڈن کے اندر داخل کر لیں کیونکہ جو ریکوائرمنٹس یورپین یونین نے ان کو دی تھی کہ آپ اپنے کنٹری کو ڈیویلپ کریں اور اس کے لیے وہ ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ امداد بھی فراہم کرتے رہے ہیں جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دو ڈائی سال سے جو ہے وہ ایک بہت زیادہ جو ہے مین فورس جو ہے وہ ایشن کنٹریز سے وہاں پہ لے کے گئے ہیں رومانیا بلگاریا میں کروشیا میں بھی گئی ہے فورس اور وہاں پہ وہ اپنا انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے کنٹری کا اس کو انہوں نے بہت زیادہ چینج کر دیا وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے جو کنٹریز ہیں ان کو شینجن کنٹریز کے لیول پہ لے کے آئیں تاکہ جو اورپین یونین جو ہے وہ ان کو جلد جلد جو ہے وہ شینجن کنٹریز کے جو گروپ ہے اس میں شامل کر لیا تو اس حوالے سے پچھلے دنوں جو ہے وہ نیوز آئی تھی اور ایک آدھے دن میں جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ کون سے کنٹریز جو ہے وہ پہلے شینجن میں جائیں گے اور کون سے کنٹریز باہر میں شینجن میں جائیں گے اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ جو یورپین یونین نا اس نے جو ہے وہ شینجن کنٹریز کے جو وزیر خارجت ہیں ان کو بلایا اور ان کے ساتھ ایک میٹنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے جس میں اس چیز کا فیصلہ ہوگا کہ رومانیا بلگاریا کروشیا میں سے پہلے کس کنٹری کو شینجن میں ایڈ کرنا اور اس کے بعد کون سے کنٹریز جو ہے وہ ایڈ کیے جائیں گے اب رومانیا کی پہلے بھی دو سے تین دفعہ جو ہے وہ ووٹنگ ہو چکی ہے اس حوالے سے شینجن میں جانے کے حوالے سے لیکن ایک دو ممالک شینجن میں ایسے ہیں جو رومانیا کو نہیں چاہتے کہ وہ شینجن میں انٹر ہو اس میں ایک نام ہولنڈ کا اور ایک اور کنٹری ہے جو کہ یہ نہیں چاہی کہ جو ہے وہ رومانیا شینجن میں آجائے لیکن رومانیا کی جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس ٹائم پورا جو ہے وہ زور لگا رہے اپنا وہ یورپین یونین کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جلد اور جلد شینجن میں داخل کر لیا جائے تو اب جو ہے وہ بھائی میرے ایک تھے وہ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھے تھے کہ یار ان تینوں کنٹریز جن کا اعلان کیا ہے شینجن میں جانے کا ان میں سے کون سی کنٹری جو ہے وہ سب سے پہلے شینجن میں داخل ہوگی تو میں سوچا کہ آپ سب بھائیوں کے لئے ویڈیو بنالوں بھائیو بات کچھ اس طرح سے ہے کہ یار اگر ہم دیکھے رومانیا کو اور بلگاریا کو تو وہ ابھی اس لیول پہ نہیں آئے ہیں کہ وہ شینجن میں جو ہے وہ سب سے پہلے داخل ہو سکے کیونکہ وہ ڈیویلپمنٹ کے ساب سے بھی ابھی اس لیول پہ نہیں آئے دوسرا ان کی معاشی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں بینک کے جو حالات ہیں وہ بھی کچھ اچھے نہیں ہیں لیکن اگر ہم کروشیہ ہی بات کرتے ہیں تو کروشیہ جو ہے وہ کافی ڈیویلپ ہو چکا ہے کروشیہ کی جی ڈی پی بھی بہت اچھی جا رہی ہے ان کے معاشی حالات اچھی ہیں بینک کے حالات بھی اچھی ہیں جس کی وجہ سے یورپین یونین نے جو ہے وہ حالان کیا تھا کہ کروشیہ کے اندر جو ہے وہ اب اگلے سال جیسے سٹارٹ ہوگا یکم جنوری دو ہزار دیسے کروشیہ کے اندر جو ہے وہ یورو کرنسی لیگل آز ہو جائے گی یعنی کہ یورو کرنسی ہی چلا کرے گی کروشیہ کی اپنی کرنسی ختم ہو کے یورو کا استعمال وہاں پہ شروع ہو جائے گا یورو کی استعمال ہونے کی وجہ سے کروشیہ کے حالات جو ہیں وہ کچھ اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں شروع سٹارٹ میں ہو سکتے ہیں وہاں پہ مہنگائی بھی بڑھ سکتی ہے لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جس وجہ سے یا جیسے آپ دیکھتے ہیں کروشیہ کو اس ٹائم یورپین یونین بھی اس کے پوری فیور میں جا رہا ہے کروشیہ واحد ایسا ملک ہوگا جو سب سے پہلے اندین اور کونٹریز میں سے شہنجین میں داخل ہوگا کروشیہ کے بعد رومانیہ کا نام آئے گا اور رومانیہ کے بعد بلگاریہ کا نام آئے گا اس حساب سے جو یہ شہنجین کے اندر انٹر ہوں گے تو جو بھائی پوچھ رہے تھے ان کے لیے میں سوچا یہ ویڈیو میں نہ دوں کہ کروشیہ سب سے پہلے جو وہ شہنجین میں داخل ہوگا اور کروشیہ کے بعد جو وہ پھر رومانیہ کو کریں گے ایڈ اور اس کے بعد بلگاریہ کو ایڈ کیا جائے گا تو فرنز آج کی ویڈیو میں بس ات نہیں ہے اگر آپ کو کوئی چیز پوچھ نہیں ہے یا نہیں سمجھا دی تو کونٹ سیکشن میں پوچھیں میں انشاءاللہ آپ کی ضرورت مدد کروں گا تب تک کے لیے مجھے حجات دیجئے اللہ حافظ